ہماس کے ٹاپ نو کمانڈرز کو مارنے والی اسریلی سینہ نے صاف کر دیا کہ ہماس کا صفایہ ہر حال میں ہر قیمت میں ہوگا ویب ایران نے دوبارہ کہا کہ اسریل اور امریکہ کو اب ستاون مسلم دیشوں سے جنگ کرنی ہوگی خفیہ ستروں سے پتا چلا کہ حضباللہ اور ایران اب مل کر اسریل پر کوئی بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں روکٹ میں لٹکا کر مارے ہماس کے نو کمانڈر جنگ جیتنا ہے تو جنگلی بن جاؤ فرشتے کی جگہ شیطان بن جاؤ ید کی یہ کہاوت غازہ پٹی میں حقیقت بن چکی ہے پچھلے 36 گھنٹے میں غازہ ید پھوری طرح سے بدل گیا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں غازہ سٹی کے ال اہلی ارب سٹی ہاسپٹل پر ہوئے بھیانک روکٹ حملے میں پانسو سے زیادہ فلسطینی اور ہماس کے لوگ مارے گئے ہیں اس حملے کی خوفناک اور دردناک تصویروں نے پورے مسلم ورلڈ میں کوہرام بچا دیا ہے ایران، لیبنان، سیریا، مصر، سعودی ارب، جارڈن جیسے دیشوں نے پورے یورپ اور پچھمی دیشوں کو چتابنی دے دی ہے کہ اسرائیل کو مسلم دیشوں کی سینائیں مل کر تباہ کر دیں گی کہ اب مسلم سینائیں اسرائیل اور امریکہ کو روند کر رکھ دیں گی ہم آپ کو آگے بتانے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کی راجدھانی تیل اویو میں امریکہ کے راجتپدی بائیڈن نے اسرائیلی پردھان منتری بینیامین نیتن یاہو سے کیا خوفی عوادہ کیا ہے اور بائیس ارب دیشوں سے جنگ کرنے کے لیے امریکہ نے آخری موقع پر کونسو آپریشن شروع کر دیا ہے پانسو کی موت کا بدلہ جنگ میں اُتری مسلم سینہ موسیقی ادعو شعوب الامة العربية والاسلامية جمعا الى الخروج الان تنديدا بهذه المجزرة بهذه الوحشية بهذه الجرائم اخرجوا في كل العواصم في كل المدن ارفعوا الصوت عاليا لیتوقف هذا العدو ولتقف هذه الامة اسرائیل سات اکتوبر سے اب تک غازہ پٹی میں حماس اور اس کے سمرتقوں سے جڑی پچیس ہزار سے زیادہ عمارتوں کو تباہ کر چکا ہے لیکن وہی دوسری طرف حماس کے لڑاکے دکشنی غازہ کی طرف سے اور لبنان میں موجود حزباللہ کے لڑاکے اتری لیبنان کی طرف سے لگتار راکٹ موٹار اور اینٹی ٹانک میزائلوں سے اسرائیلی سینہ پر تیکھیں حملے کر رہے ہیں وہی دوسری طرف اسرائیل کی آئی ڈی ایف یعنی اسرائیل ڈیفنس فورسز دعویٰ کر رہی ہیں کہ انہوں نے حماس اور حزباللہ کے تین ہزار اڈے تباہ کر دی ہیں اس خبر پر پوری ڈیٹیل جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ غازہ سٹی کے ال اہلی ارب سٹی ہسپٹل پر ہوئے راکٹ حملے میں پانسو سے زیادہ لوگوں کی موت کے بعد اسرائیل کیا کر رہا ہے اور حماس ہزباللہ اور ایران اب اگلے بڑے اور گھاتک حملے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں اونفیا خبروں کے مطابق لیبنان حماس اور ہزباللہ کے دو لاکھ پچپن ہزار چار سو پینسٹھ لڑا کے اسرائیل سے آر پار کی جنگ کرنے جا رہے ہیں اونفیا ریپورٹ کے مطابق حماس کے پچیس ہزار لڑاکوں نے اتری غازہ میں اسرائیل کی آئی ڈی ایف کے خلاف زبردست جنگ کی تیاری پوری کر لی ہے اتری غازہ سے اسرائیل کی چتاونی کے بعد سید دس لاکھ فلسطینی اور حماس سمر تک بھاگ چکے ہیں خالی ہو چکے اتری غازہ میں حماس بے سبری سے اسرائیل کے زمینی حملے کا انتظار کر رہی ہے خبر آ رہی ہے کہ حماس کے پاس روس کی انٹی ٹانک مسائلیں اور راکٹ آ چکے ہیں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران نے حماس کو ہزاروں کی تعداد میں راکٹ کم دوری کی مسائلیں اور بھاری سنکھیا میں ڈرون دے دی ہیں وہیں دوسری طرف سپیشل فورسز کی طرح لڑنے والے ہزبولہ کے پینتالیس ہزار لڑاکوں کو اسرائیل پر کسی بھی وقت بڑا حملہ کرنے کے لیے تیار رہنے کو کہا گیا ہے جبکہ ایران نے پانچ لاکھ پچھتر ہزار سینکوں کو حملے کے لیے پوری طرح تیار کر لیا ہے اس وقت اسرائیل سے آرپار کا یود کرنے کے لیے جو عرب دیش پوری طرح سے من بنا چکے ہیں ذرا انہیں بھی جان لیجیے ایران، لیبنان، سیریا، سعودی عرب، جورڈن، مصر وہ مسلم دیش ہیں جو اسرائیل کو اسی کی زمین پر تباہ کر سکتے ہیں محلومات پانسوکی مات کبادلہ جنگ مہتری مسلم سینہ چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنے مسلمان ها بیتاب میشن نیروهای مقاممت بیتاب میشن کسی جلو اینا رو دیگر نمیتونے بگیر اینے بدانن تباقو نکنن از کسانی کے نکزرید فرنگ گرو فرنگ کارو بکنے کسی نمیتونے جلو اینا رو دیگر اسرائیل بھی جانتا ہے کہ ستاون مسلم دیشوں سے اسے جنگ میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل حماس کی جنگ میں اب تک سالے چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے غازہ پٹی میں فلسطین اور حماس کے سمرتکوں پر اسرائیل یمراج بن کر ٹوٹ پڑا ہے پتری غازہ سے دس لاکھ پلسطینی اور حماس کے لوگ چودہ کلومیٹر دور دکشنی غازہ کی طرف بھاگ گئے ہیں دیفنس ایکسپرٹس کے مطابق اسرائیل بہت ہی چالاکی سے غازہ یوٹ کر رہا ہے اب اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی سینہ حماس کو ایک ہاتھ میں بم دکھا کر دوسرے ہاتھ سے پکڑے تمنچے سے مار رہی ہے اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں 7 اکتوبر کے بعد سے ہماس کے کتنے کمانڈروں کو اسرائیل کے آئی ڈی ایف ہوای حملوں میں مار دی اسرائیل کے آئی ڈی ایف کے دعووں کے مطابق اسرائیلی سینہ نے دو اور ہماس کمانڈروں کو ڈھیر کر دیا ہے اسرائیلی سینہ نے ہماس کے غازہ سٹی بریگیڈ میں انٹی ٹانگ گائیڈڈ مسائل کے پرمو محمد عبداللہ اور ہماس کے نیول کمانڈر اکرم حجازی کو مار گرائیا ہے اس سے پہلے 17 اکتوبر کو اسرائیلی سینہ نے ہماس کے کمانڈر ایمان نوفال کو مار گرائیا تھا نوفال نے اسرائیلی سینہ اور عام لوگوں پر کئی حملوں کو انجام دیا 14 اکتوبر کو اسرائیلی سینہ نے ہماس کے دو بڑے کمانڈروں کو مار گرائیا اس کے علاوہ ہماس کے ٹاپ کمانڈر بلال القدرہ اسرائیل حملے میں مارا گیا ہے بلال دکشنی خان یونس بٹالین میں نہبا بل کا ٹاپ کمانڈر تھا وہیں سات اکتوبر کو اسرائیل پر ہوئے حملے کو لیڈ کرنے والے کمانڈر علی قادی کو بھی اسرائیلی سینہ مار چکی ہے علی قادی کو ماننے کا کام اسرائیل کی انٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی شن بیت نے کیا ہے اسی طرح حماس کا ائر فورس ہیڈ مراد ابو مراد بھی اسرائیلی حملے میں مارا جا چکا ہے اسرائیلی فورس اسلامی جہاد ہیڈ پورٹر کو بھی چند پورڭی مشک لیڈملہ چیہا quantidade نور اس پورパیوonent دائم آپابی کی لیڈ کاربوان گازہ سٹی کے ال اہلی عرب سٹی ہسپٹل پر راکٹ سے حملہ اسرائیل نے کیا یا پھر فلسطین اسلامی جہاد کے لڑاکوں نے لیکن اتنا دہ ہے کہ اسپتال پر ہوئے حملے میں پانسو لوگوں کی موت کے بعد عرب یودھ بنام یورپ یودھ ہو چکا ہے ہم آس کے ساتھ ایران اور ہزباللہ زبردست طریقے سے ساتھ دے رہے